اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 تو جی 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 مسلمان میں پھر سے بتا دوں سٹریم کا لنک جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور جب مفتی صاحب آئیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اور نون مسلمز کو پریفرنس دی جائے گی مسلمان بھائی ہمارے جو ہیں وہ ابھی جوائن نہ کیجئے گا جس وقت لنک دیا جاتا ہے نون مسلمز کو پریفرنس دیجئے کیونکہ انہی کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ امپورٹن ہوتے ہیں زیادہ آپ لوگ کے سوالات کے جواب جو ہے نا وہ انہی کے جب ہم جواب دیتے ہیں ان میں جو زیادہ تر ہیں وہ مل جاتے ہیں جو نو ہندی صاحب ویٹنگ جی انشاءاللہ جلدی مفتی صاحب آئیں گے اچھا تو مفتی صاحب جب تک آتے ہیں آنے والی ہیں تب تک یہ ایک اور بات آپ لوگ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہاں یہ مفتی صاحب کا ووٹس ایپ چینل ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس جتنے بھی اپڈیٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اس میں 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 ایک دے دوں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہیزیٹنٹ ہیں وہ ہچ کی چاہتے ہیں ووٹس ایپ چینل جوئن کرنے سے ان کو لگتا ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جو ایڈمن ہوتا ہے نا ووٹس ایپ چینل کا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کی نمبر کس کا کیا ہے تو آپ لوگ بینا کسی جو ہے وہ ایشو کے بینا کسی ڈر کے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں کوئی کسی کا جو ہے نا وہ چینل جو ہے کسی کا نمبر جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آتا ہے ووٹس ایپ چینل پر سلام علیکم علیکم السلام محمد جمال اوفیشل وہ کہہ رہے سلام علیکم علیکم السلام اوکے 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 ہاں ایک اپلیکیشن بھی مفتی صاحب کے نام سے ایک ہمارے بھائی نے لائی ہے اس کا بھی آپ اس کو آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اسے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں بس اتنا بتا دیں کہ وہ اوفیشل کوئی ہماری مفتی صاحب کی طرف سے کوئی یہ نہیں ہے کیا نام اس کا اپلیکیشن نہیں ہے وہ ایک ہمارے بھائی کا کام ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہے اس کام کے لئے اچھا ایک بھائی لکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں نہیں میرے بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں بس میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوں ابھی فیلال دعا کریں ڈاکٹر بھی بن جاؤں جلدی اچھا جی مفتی صاحب کب آئیں گے مفتی صاحب بس جلدی آئیں گے تھوڑا کنیکٹیوٹی ایشو آ رہا تھا تو اسی لئے مفتی صاحب کی جگہ ہم لوگوں کو سٹریم کو سٹارٹ کرنا پڑا تاکہ آپ لوگوں کو ویٹنا کرنا پڑے انشاءاللہ جو ہے مفتی صاحب جلدی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے جی ڈیٹیلز اور نولیز صاحب لکھنے السلام علیکم آرہی بھائی کہہ رہے ہیں میں جمعو سے ہوں ایک میں بات پھر سے کہہ دوں جو میں اکثر ہماری آڈینس سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ ہماری سٹریمز کو دیکھیں آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں اور اس کا حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری سٹریمز ہوں آپ اپنے سامنے کاپی اور پین لے لیا کیجئے اور ایک کاپی پین میں سے جب بھی آپ کو یہ لگے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ نو ڈاؤن کر لیجئے گا کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے جب ایسے کوئی اسلاموفوب یا کوئی نون مسلم کوششن کریں تو آپ لوگ اس کو یہ بول دیں کہ بھائی میں تھے کوئی ویڈیو کا لنکھ سینڈ کر دوں گا آپ لوگ کو جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ ہم سے ہماری سٹریم سے سیکھیں مختی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں آسم افتخار صاحب ہیں یا ہمارے باقی دیگر جو بڑے حضرات ہیں آپ ان کی سٹریم جب بھی دیکھیں جب بھی دیکھیں کسی کی سٹریم جو بھی ہو تو آپ لوگ ہمارے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈائری اور پین کو ساتھ لے لیا کیجئے ہمارے صاحب مفتی عبداللہ مینہ صاحب جوڑے ہوئے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر سے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کے انتظار ہو رہا ہے اور جب تک مفتی صاحب آتے ہیں آڈینس کو جائیں چمع رہیں جی 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 وہ آڈینس کے ساتھ ہی تھوڑی گپ شپ چڑھ رہی تھی ہماری تو میں سوچ رہا تھا کہ تب تک آڈینس کو جو ہے وہ انگیج رکھا جائے اور میں نہیں آ رہے ہیں مفتی صاحب آگئے کیسے بھائی السلام علیکم کیسے صاحب کیسے آپ صاحب کیسے بھائی تو ہمارے ساتھ کیسے بھائی بھی جڑ گئے ہیں ابھی شہد ان کو آواز نہیں آ رہی ہے جیسی آواز آئے گی ہم ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ تو آج جو ہے ہمارے ساتھ کیسے بھائی بھی جڑے ہیں ابھی شہد ان کو آواز نہیں آ رہی ہے جیسی آواز آئے گی we are welcome جی کیسے بھائی سلام علیکم چھوڑا لیک کر رہی ویڈیو آپ کی جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی کیسے بھائی آ رہی ہے کیسے آپ آپ کی ویڈیو لیک کر رہی ہے سوڑی سی ہاں انٹرنیٹ ایشو ہوگا مفتح صاحب بھی آگئے چلیں جی ہمارے مفتح صاحب آگئے اسلام علیکم مفتح صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ بڑی مشکل سے آنا ہوا ہے تو باز مرکمہ دیکھتا ہے وہ بڑا دھوکہ دیتا ہے السلام علیکم حضرات کو قیسر بھائی ماف کیجئے گا آپ پہلے آگئے اور میں حاضر نہ ہو سکا قیسر بھائی کا کچھ ایشو چل رہا ہے بیک اینڈ مائی گیس وہ شاید اس کو دیکھ رہا ہے اچھا 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 پھر سپریم جو ہے وہ میرے خیال سے دس بارہ منٹ ہو گئے سٹارٹ ہوئے سات منٹ ہو گئے سات منٹ ہو گئے سات منٹ ہو گئے اچھا حضر بھائی جیسے ہی آپ کو آواز آئے تو آپ بتا دیجئے گا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں کی نہیں میرے خیال سے نہیں سن پا رہے ہیں اچھا آمیر بھائی بھی آ گئے ہیں تو تمام احباب کو سب سے پہلے تو وارم ویلکم استقبال اور پچھلے ہفتے ہماری سٹریم نہیں ہو پائی تھی تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ آج ایک اچھی سٹریم ہو اور اچھی سٹریم کا کے لیے ضروری یہ ہے کہ اچھے لوگ ہوں تو سوال کرنے والے جواب دینے والے تو قیسر بھائی آنکر بھائی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ سوال کرنے والے بھی اچھ ہونے چاہیے تو تب جا کے وہ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم موضوع ہے اور وہ اہم موضوع اس لیے ہوا ہے چونکہ ابھی تین چار دن کے اندر اندر اس موضوع کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے آج سے غالباً ایک سال پہلے ہمارے قیسر بھائی کی ایک دیبیٹ ہوئی تھی حارس سلطان سے اور اس دیبیٹ میں یہ بات آئی تھی کہ سورة طلاق کی جو آیت نمبر فور ہے اس کے اس کا کیا مطلب ہے قیسر بھائی آپ کی ویڈیو تو چلے ہی ہے کہ آپ کی آواز آپ سن پا رہے ہیں کچھ ایشو ہے تب سے جب سے کہ ایسر بھائی آئے ہیں کچھ ایشو آ رہا ہے اچھا تب سے ہی ایشو ہے چلیں ٹھیک ہے اوکے تو ایسر بھائی کی اس دیبیٹ میں ان کا جو اپروش تھا وہ یہ تھا کہ سورة کی آواز بہت ٹوٹ کے آ رہی ہے میں سمجھ نہیں آپ کی طرف سے ایشو ہے پرائیوٹ چیٹ میں بتا دیجئے چونکہ ظاہر ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں قیسر بھائی نے ایک پوزیشن لی تھی اور وہ پوزیشن یہ آمیر بھائی تھوڑا سا آگر آپ ان کو حضرت آپ کنٹین نہیں رکھیں ہم ایک کمنٹ میں کر لیتے ہیں قیسر تک جی تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورة طلاق کی آیت نمبر فور کے تعلق سے قیسر بھائی کی پوزیشن تھی کہ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ان خواتین کے تعلق سے کہی جا رہی ہے کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا یا ان کو کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کوئی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آتا ہے یعنی وہ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں لیکن وہ بالغہ ہیں ان کو حیض آیا کرتا تھا اب یا تو یہ کہ اس میں انکنسسٹنسی ہے اور یا یہ کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کو حیض آنا بند ہو گیا ہے یہ انہوں نے امفہوم مراد لیا تھا اور اس تعلق سے میں نے ان سے یہ گزارش بھی کی تھی کہ چونکہ یہ ایک پاپلر نیریٹیو یا پاپلر اپنین کے برخلاف مفہوم ہے تو اس کو اگر کسی موقع تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی موقع پر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہوگی جو میرے علم میں نہیں آسکی یہ یہ کہ ان کو موقع نہیں ملا ہوگا وہ قیسر بھائی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے پھر ہوا یہ کہ ہمارے چلبلے انجینئر صاحب کو کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا اور وہ اس طریقے سے ہوا کہ ان کی کسی سٹریم میں جس کو لائف کہنا بہت مشکل ہے لائف سٹریمیں تو اس طرح ہوتی ہیں کہ جس میں لنک کو پبلک کیا جاتا ہے اور پھر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ہمت ہے آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے لائف سٹریم لائف سٹریم اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ لنک دیں تو پھر انہی کو دیں کہ جن کو آپ یہ بھی بتائیں کہ پوچھنا کیا ہے تو بہرحال انہوں نے اس اپنی سٹریم میں یہ مسئلہ اٹھایا اور قیسر بھائی سے اختلاف کیا لیکن میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ اختلاف اس طرح کیا چونکہ جو بات قیسر بھائی نے کہی ہے وہی بات انہوں نے کہی ہے یعنی جس طریقے سے قیسر بھائی نے بات رکھی کہ بھائی اس آیت میں سورہ طلاق کی آیت نمبر چار میں ان بچیوں کا ذکر نہیں ہے کہ جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا چونکہ یہاں لفظ نساء موجود ہے میں بھی وہ آیت آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا تو یہی بات انجینئر نے کہی تو اختلاف جدر ہوا اور جب اختلاف نہیں ہوا تو پھر زردید کیسے ہو یہ بات بلکل سمجھ سے پر ہے کہ بھائی وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر چھے ہے دراصل وہاں اللہ تعالی نے اس مسئلے کو کلیر کر دیا یہ بات کچھ حد تک کے درست ہے لیکن میں سورہ طلاق کی آیت نمبر چار کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو آیت سمجھنے میں جو غلطی ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ عربی نہیں جانتے ہیں اگر وہ عربی جانتے ہوتے تو وہ یہ غلطی نہ کرتے نہ وہ عربی جانتے ہیں نہ عربی پڑھنا جانتے ہیں میں قدید تفاق سے ایک ویڈیو کسی نے میں سکرول کر رہا تھا تو سامنے آئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھی وہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں لیکن باللہ یہ کہ کسی کی پرسنل باتوں کے اوپر یہاں آٹیک کرنا مقصد نہیں ہے اور نہیں ہم کوئی ایسا جھگڑا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جس لیول پر انجینئر صاحب چلے جاتے ہیں اس لیول پر تو ہم کبھی بھی نہیں گر سکتے تو اس لیے ہم ایک چیز ذہن میں آئی کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سامنے والے کے فتنے کے خوف سے اس سے ڈرا جائے تو یہ بھی ایک علامات قیامت میں سے تو ہم انجینئر صاحب سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ زبان ویسی ہے ان کی جس کو ہم برداشت نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پڑھے لکھوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ویسے ہماری یہاں ایک سیکھ آتا ہے اور پھر آمیر بھائی کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو سرجری کے لیے ہم اس کی سرجری نہیں کر پاتے ہیں چونکہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے یہ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے اور قیسر بھائی کے مزاج کے بھی خلاف ہے لیکن چونکہ آمیر بھائی ہمارے ماسٹر سرجن ہیں تو اس لیے پھر ہمیں ایسے مریضوں کو آمیر بھائی کے حوالے کر دینا پڑتا ہے تو اس لیے ان کے چونکہ میں ان کو علامات قیامت میں سے ایک علامت سمجھتا ہوں تو اس لیے میں زیادہ ان سے کوئی جھگڑا ملنے نہ نہیں چاہتا ہوں لیکن برحال چونکہ ایک بات پبلک ڈومین میں آ گئی ہے تو اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے اس کے بعد پھر اگر قیسر بھائی کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں اور اپنی رائے رکھنا چاہیں تو وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں میں سب سے پہلے سکرین شیئر کروں گا اور پہلے تو میں انشاءاللہ وہ آیت آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اور یہ میری سکرین شیئر ہو رہی ہے انشاءاللہ جی ہاں اچھا چونکہ الحمدللہ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عربی کی اتنی شدبدی ہے کہ ہم ڈائریکٹ عربی جو ریسورسز ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں پھر اس کی حاجت نہیں رہتی کہ ہم ترجموں کے اوپر انجینئر صاحب کی طرح ریلائے کریں اور جو ترجموں کے اوپر ریلائے کرتے ہیں وہیں سے مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں سیدھے سب سے پہلے سورہ طلاق پہ پہنچتا ہوں جی یہ رہی ہے سکسٹی فائیو آیت نمبر پور یہ آیت آگئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاسَتُ أَشْهُرِمْ وَاللَّائِي لَمْ يَحِظُنْ کہ وہ خواتین جو مایوس ہو گئی ہیں حیث سے تمہاری عورتوں میں سے یعنی جن کو اب حیث نہیں آئے گا اگر تمہیں شک ہے ظاہر ہے کہ حیث نہیں آئے گا تو اب عدت کیسے گزرنی ہے تو اس میں شک ہوگا فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاسَتُ أَشْهُرُمْ تو ان کی عدت تین مہینے ہیں یعنی اگر ایسی عورت کو شوہر طلاق دے دیتا ہے تو وہ تین مہینے اپنی عدت گزارے گی اس کے بعد آگے فرماتا ہے اللہ تعالی وَلَّا اِلَمْ يَحِظْنُ اور وہ کہ جن کو ابھی حیث نہیں آیا ہے یہ جو میں نے ابھی کا ترجمہ کیا ہے تو یہ بات دیبے اور اچھا ہے کہ قیسر بھائی کے سامنے بات ہو لی تاکہ میرا موقف آ جائے اور اس کے بعد قیسر بھائی اپنا موقف رکھنا چاہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو وَلَّا اِلَمْ يَحِظْنُ عربی میں آتا ہے وہ موجود وَلَّا اِلَمْ يَحِظْنُ بَعْدُو یا اس طرح کا کوئی لفظ موجود ہو بلکہ لم جو لفظ ہے جب ہم اس کو فعل مزارے پر داخل کرتے ہیں اور جو لوگ عربی زبان کی بنیادی بھی شد بد رکھتے ہیں وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ جن کو ابھی تک نہیں آیا ہے تو لم کی وجہ سے اور اس کو فعل مزارے پر داخل کرنے کی وجہ سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ انجینئر صاحب کبھی یہ کہنا تھا کہ مِن نِسَائِكُمْ میں یہاں اس آیت میں چونکہ لفظ نساء موجود ہے تو یہاں لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں بڑی خواتین کی بات ہو رہی ہے اور ان کی عددت کو بیان کیا جا رہا ہے تو وَلَّا اِلَمْ يَحِظْنُ میں اس جگہ بھی یہاں چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کسی بھی وجہ سے حیز آنا بند ہو گیا یا حیز نہیں آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نساء کے لفظ سے یہ جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ درست یوں نہیں ہے کہ یہاں پر جو وَلَّا اِلَمْ میں ہے یہ عطف کے لیے ہے اور اس کو ہم انگریزی میں پارٹیکل آف کنجنکشن بولتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے اس کو یعنی اس کے آگے پیچھے یہ ماتوف اور ماتوف علے ہیں اور ماتوف اور ماتوف علے یعنی واؤ یا پارٹیکل آف کنجنکشن سے پہلے اور بعد میں جو چیز ہوگی وہ دونوں الگ الگ ہوں گی ان کا حکم ایک ہو سکتا ہے لیکن وہ ہوں گی الگ الگ تو بلکل ایسا ہی جیسے کہ میں یہ کہوں کہ زید اور بکر دونوں آئے تو زید اور بکر یہ دو الگ الگ شخصیتوں کے نام ہیں اگرچہ ان کے آنے کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ دونوں آئے ہیں ایسے ہی دونوں کا حکم ہے کہ عدد تین مہینے ہوگی اگرچہ پہلی آیت میں واو سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ان عورتوں کا ہے کہ جن کو زیادہ عمر کی وجہ سے حیز آنا بند ہو گیا اور واو کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ان بچیوں کا ہے کہ جن کو حیز نہیں آنا شروع ہوا وہ بھی نابالغہ ہیں اچھا یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے بلکہ آپ کسی بھی یہ ساری تفاثیر ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں کوئی سی بھی تفاثیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں مثلا ہم تفاثیر ابن کثیر میں چلے جائیں تو یہ فرماتا ہے امام ابن کثیر یہیں پر اس سے وہ بچیاں جو ابھی حیز کی عمر کو نہیں پہنچیں ان کی عدت بھی ان خواتین کی طرح ہے جو مایوس ہو گئی ہیں اپنے حیز سے اور وہ عدت ہے تین مہینے اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اب ظاہر ہے کہ ابن کثیر معتبر ترین تفاثیر میں سے ہے اور یہ جو ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہیں بلکہ جو مین اسٹریم ہے شروع سے لے کر آج تک وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے تو اب مسئلہ یہاں پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ حیز سے پہلے کنزومیشن آف میریج ہو جائے چونکہ اگر کنزومیشن آف میریج ہو گیا ہے اور اس کے بعد طلاق ہوئی ہے تب جا کر تو عدت تین مہینے ہوگی لیکن اگر مان لیجے کم عمری میں نکاح ہوا ہے اور کم عمری میں نکاح کے بعد یا کسی بھی عمر میں نکاح ہوا ہو لیکن کنزومیشن آف میریج کے بغیر ہی طلاق ہو گئی ہے تو پھر عدت ہی نہیں ہے اسلام میں اور اس کی دلیل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے مؤمنین کہ جب تم مؤمنات سے نکاح کرو مؤمن خواتین سے نکاح کرو اور پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگائے بغیر یعنی کنزومیشن آف میریج نہیں ہوا تو تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان کی عدت کاؤنٹ کرو یعنی ان کو اوپر عدت ہے ہی نہیں تو جب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن بچیوں کو حیث نہیں آیا ان کی عدت تین مہینے ہے تو گویا کہ ان کے ساتھ کنزومیشن آف میریج ہو گیا تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام بچیوں کے ساتھ کنزومیشن آف میریج کی اجازت دیتا ہے کہ جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہیں یہ سوال یہاں پر ہے تو اس کو آج ہم حل کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ونس فور آل انشاءاللہ حل ہو جائے اور ختم ہو جائے تو میں ایک آرٹیکل آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں یہ آرٹیکل اصل مقصود نہیں ہے بلکہ اس آرٹیکل میں جو ریفرنسز ہیں وہ مقصود ہیں تو یہ آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے جسٹ ایک سیکنڈ شیری تو یہ آگیا ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اس جگہ سے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہ ایک چھوٹی بچی سے جمع کرنا یعنی کنزمیشن آف میریج کرنا کیا یہ درست ہے یا نہیں تو اکثر اہل العلم مجورٹی آف دیس کالرز اس بات کی سراحت کرتے ہیں کہ جو بچپنا ہے اس کی بنیاد پر نہ یہ کہ شوہر کے لیے کنزمیشن آف میریج جائز ہے بلکہ لڑکی کے والدین کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے حوالے کر دیں اس بچی کو اب آگے مختلف فقہہ کے حوالے دیئے گئے ہیں اس میں میں جو ایک معتبر حوالہ ہے موسوع فقیہ یعنی فقی انسائیکلو پیڈیا کا کہ جو اگرچہ ریسنٹ ورک ہے لیکن اس کی بنیاد ابھی تک کی جو ہماری پوری فقی تاریخ ہے وہ ہے اس میں دیکھئے کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ زہب الفقہہ فقہہ یعنی ایک فقی کی بات نہیں فقہہ تمام جورس وہ اس بات کے قائل ہیں کہ الہ انہ مموانع تسلیم صغر کے والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچپنے میں بچپنے کے باقی رہتے ہوئے یعنی ابھی بچی چھوٹی ہے اس کو وہ ہزبینڈ کے سپور کر دیں فلا تسلم صغیرت لا تحتمل الوطع الہ زوجیہ حتی تکبورہ تو کوئی بھی چھوٹی بچی اس کے ہزبینڈ کے اگرچہ شادی ہو جائے اس کے ہزبینڈ کے حوالے نہیں کی جائے گی کہ جو کنزومیشن آف میریج کے لائق نہ ہو یہاں تک کہ وہ بڑی نہ ہو جائے اچھا اس کی وجہ کیا ہے چونکہ اگر ہزبینڈ کے حوالے کر دی گئی اس سے وعدے لے لئے گئے کہ کنزومیشن آف میریج بعد میں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنی اس شہوت کے اوپر قابو نہ رکھ پائے اور وہ اس بچی کو نقصان پہنچا دے یہی لکھائے لئنہو قد يحملہو فرط الشہوتی علی الجماعی فتہ تظرر بھی تو وہ بچی اس عمل کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا اس کی ہیلتھ کو اس لیے جائز نہیں ہے تو اس کے بعد حنفی فقہام ابن نجیم کی بحر الرائع ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس کے حوالے سے بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں الگ الگ اقوالیں لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ کہ جب تک کہ وہ حدے اور سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کنزومیشن آف میریج نہیں کیا جا سکتا اب جب یہ بات تے ہو گئی کہ کنزومیشن آف میریج میریج پہلے ہو سکتی ہے لیکن کنزومیشن آف میریج بلوغ کے بعد ہوگا تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو قرآنی آیت کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کنزومیشن آف میریج نہیں ہوا اور اس چھوٹی بچی کو نابالغہ کو طلاق ہو رہی ہے تو اس کی تو کوئی عددت ہونی نہیں چاہیے پھر سورے طلاق میں اس کی عددت کو تین مہینے کیسے بیان کر دیا گیا تو اس کے لیے میں ایک اور آپ کے سامنے سکرین شیئر کر رہا ہوں یہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی وہ ہے آرٹیکل یہ بھی اسی ویب سائٹ کا ہے لیکن جو مین چیز ہے وہ دراصل اس میں لکھے ہوئے حوالے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں آپ کہ اور یہ بھی اسی موصوع فقیہ کا ہے یعنی فقیہ انسائیکلوپیڈیا کا کہ اس کا مطلب یہ کہ حنفیہ مالکیہ حنابلہ ان سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عدت صرف کنزومیشن اف میریج سے ہی واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ خلوہ صحیحہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے اب خلوہ صحیحہ کسے کہتے ہیں خلوہ صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ حسبن اور وائف چاہے تھوڑی دیر کے لیے وہ اکیلے رہے ہو انہوں نے چاہے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کیا ہو کنزومیشن اف میریج جس کو کہا جاتے وہ نہ ہوا ہو محض ان کا اکیلہ رہنا اب اگر اس کے بات طلاق ہو گئی مال لیجے حسبن اور وائف کی ملاقات ہوئی اور اکیلے میں ہوئی لیکن کسی وجہ سے حسبن نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اب اس نے اس کو طلاق دے دی تو اس خلوہ صحیحہ کی باوجود اگرچہ کنزومیشن اف میریج نہیں ہوئی ہے اس لڑکی کو تین مہینے عدد گزارنی ہوگی چونکہ اس کو حیز نہیں آیا ورنہ تری جو منتلی سائیکلز ہیں اس کے اعتبار سے وہ اپنی عدد گزارتی تو اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت نمبر چار ایک بہت ہی سپیسیفک سیچویشن کو بیان کر رہی ہے اور وہ سیچویشن یہ ہے کہ اگر کسی کم عمر کی لڑکی کی شادی ہو جائے جس کو بھی حیز نہیں آیا کنزومیشن اف میریج جائز نہیں ہے لہٰذا لیکن خلوت ہو گئی ہے اور خلوت کنزومیشن اف میریج نہیں ہے تو پھر اب اس کو اگر طلاق ہوئیے تو اس کی عددت بھی تین مہینہ ہے اس مسئلے کو سورہ طلاق کے اندر بیان کیا گیا ہے لہٰذا یہ اعتراض اسلام کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کم عمری کے اندر کنزومیشن اف میریج بھی ہو سکتی ہے اسلام اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر چھے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کیا جو وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاح کہ یتیموں کا امتحان لو یعنی ان کو جان چلو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو نکاح کی ایک خاص عمر ہے اس سے پہلے اور نکاح کا جو اسے مراد یہاں پر کنزومیشن اف میریج ہے چونکہ نکاح ینکحو نکاح کے جو لنگویسٹک میننگ آتے ہیں وہ کنزومیشن اف میریج آتے ہیں صرف کانٹریکٹ نہیں آتا تو یہ پورا جب آپ سامنے رکھیں گے اس کا پسے منظر تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اب کوئی آ کر یہ نہ کہے ہم سے کہ بھئی اسلام میں کم عمری کی گنجائش ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے نکاح کا نکاح کی یعنی اسلام میں نکاح کم عمری میں ہو سکتا ہے یہ الگ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو آج کے دور کے حساب سے مثلا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا جو ہسٹوریکل یعنی کانسپٹ ہے وہ الگ ہے اور جو عربوں کا اس زمانے کا جو ہسٹوریکل کانسپٹ ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ الگ ہے اور وہ اس طریقے سے الگ ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کہ آج کے زمانے میں مثلا ہوتا یہ ہے کہ پہلے انگیجمنٹ ہوتی امنگنی اس کے بعد نکاح کے بعد پھر لڑکی والوں کی طرف سے ریسیپشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد کانزومیشن اف میریج ہوتا ہے کانزومیشن اف میریج کے بعد ولیمہ ہوتا ہے یہ پورا ایک لمبا پارٹیوں کا سلسلہ ہمارے دور میں چلتا ہے عربوں کے یہاں کیا تھا انگیجمنٹ کا کوئی تصور تھا ہی نہیں ان کے یہاں نکاح کرنا ہی انگیجمنٹ تھا منگنی ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی نکاح کر دیا اور اس کے بعد کانزومیشن اف میریج ہوتی تھی اگر لڑکی لائق ہے اور اگر لڑکی اس لائق نہیں ہے تو کانزومیشن اف میریج کے لیے وہ رکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمری میں نکاح کیا لیکن چونکہ کانزومیشن اف میریج ممکن نہیں تھا اس لیے تین سالہ تین سال انتظار کیا اور انجینئر صاحب بخاری کو کوٹ کرتے ہیں جو اکیس سال کی عمر میں دادی بن گئی نانی بن گئی دادی نے نانی بن گئی تو میں ایک ایسی پروزن کو جانتا ہوں تو اب دیکھیں اس زمانے میں یہ ریواج تھا کہ نو دس سال کی عمر میں شادی ہو گئی کانزومیشن اف میریج نوہین اک اندر وزہ حمل ہو گیا بچی ماں بن گئی اس کے بعد اس بچی کی بھی کم عمری میں شادی ہو گئی نو دس سال کی عمر میں وہ پھر ماں بن گئی تو جو جس کی پہلے شادی ہوئی تھی وہ اکیس سال کے عمر میں نانی بن جائے گی یہ ایک عام ریواج تھا یہ نانی بنی اسی وجہ سے کہ اس کو حیز آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ منٹلی اور اسی طریقے سے فیزیکلی وہ اس کیپیبل ہو وہ نکاح کی اور شادی کی ذمہ داریوں کو سمال سکے تو ہمارے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ انگیجمنٹ ہوتی ہے پھر نکاح ہوتا ہے اس زمانے میں نکاح ہوتا تھا اور کنزومیشن آف میریج ہوتا تھا اگر اس کی گنجائش ہوتی تھی اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ ویٹ کیا جاتا تھا تو اس لیے ان مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے اور اس لیے اسلام میں کم عمری کے اندر نکاح جائز ہے کنزومیشن آف میریج کے لیے ویٹ کیا جائے گا تو یہ مختصر سا اس کی وضاحت تھی اور اب میں تأثروائی سے کہوں گا کہ اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور جی بہت بہت شکریہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا میں میری دس بجے میں نے ایک ڈیبیٹ پہ پہنچنا ہے ٹوٹر پہ تو میرے پاس بہت کم ہے تو میں جلدی یہ لیسے یہ چیزیں آپ نے کہیں بڑی زبردست طریقے سے اس کو حاطرہ سے آپ نے بیان کی